اسلام علیکم نمسکار ستھری اکال اور جائے جھولیلہ میں ہوں جی پریم مٹلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ کا پروگرام حقیقت یہ ہے پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے یہ درخواست کروں کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی جل سے جل اس کو سبسکرائب کریں پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں آج تو عمران خان نے حدی ہی کر دی سابق وزیر اعظم عمران خان انہوں نے دنیا ٹی وی کو انٹریو دیتے ہوئے ایک عجیب بات کہتی انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے مطلب وہ کسوروار ٹھہراتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے اپنی چال نہ بدلی یا سیدھے سیدھے تو نہیں کہا انہوں نے مطلب ان کا یہی ہے کہ کسی بھی طرح اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو نون لیگ اور اس کے اتحادیوں کی حکومت ہے اس کو ہٹائے اور مجھے وزیر اعظم بنا دے ابھی وہ بھلے اس کو گھما پھرا کے کچھ بھی بولے لیکن تو کٹیڈ شارٹ ان کا مطلب یہی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے ان کے کہنے پہ عمل نہ کیا تو پاکستان تین ٹکڑوں میں بٹ جائے گا انہوں نے تو روزے قیامت کی پیشن گوئی کر ہی دی ہی پریڈکٹ ایڈ ڈومسٹے امران حق کو کس چیز کی ضرورت ہے مجھے تو اللہ نے جو بھی چیز دینی تھی دے چکا ہے دنیا میں ساڑھے تین سال وزارت عظمہ پہ بیٹھا رہا ہوں یہ اصل میں پاکستان کا مسئلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ صحیح حیصلیں نہیں کرے گا میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں یہ بھی تباہ ہوں گے فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی کیونکہ ملک بینکرپٹ ہوگا کدھر جائے گا ملک میں آپ کو سیکوز بتا دیتا ہوں یہ جب سے آئے ہیں روپیہ گر رہے ہیں سٹاک مارکٹ چیزیں مہنگی ڈیفورٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان اگر ہم ڈیفورٹ کر جاتے ہیں اس کا بدل پاکستان بینکرپٹ سے کی بھی جاتا ہے سب سے بڑا ادارہ کونس ہے جو ہٹ ہوگا پاکستانی فوج جب فوج ہٹ ہوگی تو جو اس کے بعد ہمارے سے کنسیشن کیا لی جائے گی جو یوکرین سے انہوں نے لی تھی ڈینیوکلرائز کرنے کی سب سے بڑا تو مسئلہ ان کو ہماری واحد مسلمان ملک ہے جس کے پاس نیوکلر ڈیٹیرنٹ ہے جب وہ چلا گیا پھر کیا ہوگا میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے تین ایسے ہوں گے جو کہ آپ عام ان کے تھنگ ٹینکس ہندوستان کے تھنگ ٹینکس میں دیکھ لیں باہر جو سارے بلوچستان کو لیدہ کرنے کے پلانز ہیں ان کے پلان بنے ہوئے ہیں تو یہ اس وقت اگر صحیح فیصلے نہیں کیے جائیں گے ملک خودکوشی کرنے پہ جا رہا ہے میں اس لیے زور لگا رہا ہوں اب چاروں طرف اس کی مذہمت ہو رہی ہے شہواز شریف ترکی میں بیٹھے ہیں انہوں نے اس کی مذہمت کی جناب آصف زرداری نے تو باقاعدہ ہمیں سے جرکارڈ کرایا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ جو ان کا پرانا نعرہ ہے وہ پھر سے بولے کہ پاکستان خپے we need پاکستان ہم پاکستان کو کسی بھی صورت میں disintegrate ہونے نہ دیں گے عمران خان نے جو کہا تھا کہ پیر کے روز وہ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کریں گے جس میں وہ اس سے سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ان کو سپورٹ کی جائے ان کو مطلب سپریم کورٹ کی طرف سے ان کو اتنی سپورٹ ہو جائے کہ وہ آرام سے اپنا لانگ مارچ یا حقیقی آزادی مارچ نکال سکیں اب سپریم کورٹ میں انہوں نے وہ جو پانچ ججوں کی ڈیویزن بینچ بنائی ہے وہ اس کو سن رہی ہے ان میں سے چار نے تو بھلے انہوں نے ابھی ظاہر ہے اس نے جب ہی دوسرے آزادی مارچ کی بات کی تو وہ پہلے آزادی مارچ کی بات نکلے گی اور اس میں جیسے کہ سرکار کی طرف سے توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کی گئی تھی جو کہ بھلے ہی انہوں نے پاس نہیں کی اور عمران کو اس کا مرتقب نہیں مانا لیکن ابھی اس بات پہ بھی غور کیا گیا اور یہ پوچھا گیا کہ جب عمران خان کے لیے ایچ نائن مختص کیا گیا تھا میدان کہ عمران خان وہ جو پشاور سے اپنا حقیقی آزادی مارچ لے کر آئے تھے ان کو ایچ نائن میدان میں آکے سٹ ان کرنا تھا یا دھرنا دینا تھا تو اس کے بعد پھر انہوں نے کیوں ابھی یہ ویڈیو بھی دکھایا گیا کوٹ کو کہ یہ آپ کا جو فیصلہ تھا پچیس تاریخ کو پچیس مائے کو اس کے بعد عمران خان نے یہ کال دی تھی اپنے ہمائیتی لوگوں کی پی ٹی آئے والوں کو کہ سب لوگ ڈی چوک پہ آ جائیں جبکہ ڈی چوک ریڈ زون میں آتا ہے اور اس کے لیے خاص طور پہ کوٹ نے ممانعت کی تھی لیکن اس کے باوجود ہمران خان نے جو کال دی وہ ڈی چوک پہ آنے کی دی اب اس بات پہ زیادہ مطلب جانچ کرنے کے لیے ایک تو جو افسران ہے اسلام آباد کے جیسے اسلام آباد کا اسلام آباد پولیس سیکریٹری داخلہ چیف کمیشنر ڈی جی آئی ایس آئے اور ڈیریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو ان کو نوٹیس نکالے گئے ہیں کہ وہ آکے بیان دیں آہ بدنویک کہ اس دن کا کیا ہوا تھا تاکہ وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ اس اس دن جو میہم ہوا جو افرات افری ہوا جو انتشار پھیلایا گیا ریڈ زون میں ڈی چوک کے قریب اس میں پی ٹی آئے والے کسوروار ہیں عمران خان کسوروار ہے یا نہیں فلال تو پانچ ججوں کی بینچ میں سے چار ججوں نے اس کو بینیفٹ آف ڈاؤڈ دے دیا عمران خان کو اسی لیے وہ اس وقت اس کے اوپر کوئی بھی قدم اٹھانا نہیں چاہتی جبکہ جناب جسٹس یایا آفری دی نے ان سے مخالفت کی انہوں نے ڈیسنٹنگ نوٹ دیا اور اس پہ انہوں نے یہی لکھا ہے کہ میں تو سیدھا سیدھا کہتا ہوں عمران خان نے توہین عدالت کی ہے اس نے جان بوجھ کر لوگوں کو بھڑکایا ان کو بلایا ڈی چوک پہ اور اس کے کہنے کی وجہ سے ہی اس دن اتنا جو یہ آگ لگی یا جو کچھ بھی ہوا وہ سب اس کے لیے ذمہ دار عمران خان ہے تو ابھی ظاہر ہے وہ تو فیصلہ تو وہی ہوگا جو اکثرت چاہے گی تو فیلال تو وہ جو چار جج ججوں نے فیصلہ دیا ہے وہ پریویل کرے گا لیکن ابھی انکواری ہوگی یہ سبھی افسران کو نوٹس نکالے گئے ہیں ان سے پوچھیں گے اور تب تک تو اس کو ریسپائٹ مل گئی عمران خان کو ابھی اس کے لیے کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ اس کو چھ دن میں حقیقی آزادی مارچ نکالنا تھا اب وہ رک سکتے ہیں جب تک سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرے اور کیا کرتی ہے یہ تو ظاہر ہے اٹھ دس دن تو لگی جائیں گے اس میں اس کے بعد پھر یہ بتائیں گے کہ کیا کرتے ہیں لیکن اس بیچ میں میں نے ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا اپنے ناظرین کو کہ جناب عمران خان تو بے صبر ہیں ان سے صبر ہوتا ہی نہیں اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ والے مطلب وہ تو بولیں گے کہ جو ایمپورٹیڈ گورنمنٹ ہے اس کو ہٹا نہ ہے لیکن مطلب یہی کہ جو نیشنل اسیمبلی جس کو چن چکی ہے جو منتخب کر چکی وزیراعظم اگر اس کو اسٹیبلشمنٹ والے ہٹاتے نہیں تو پاکستان تین ٹوکڑوں میں بڑھ جائے گا جناب شہباز شریف نے غریب عوام کے لیے سستے آٹے کا انتظام کیا ہے اب وہ آٹا جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹور پہ ملتا ہے اور اس کے لیے سینٹر کے ساتھ ساتھ جو پراوینسز ہیں ان کو بھی اس میں جو سبسیڈی ہے اس کا جو مطلب باہر جو ہے ان کو بھی سنبھالنا ہے تو ابھی پنجاب گورنمنٹ نے یعنی حمزہ شہباز وزیراعالہ نے کابینہ کی پہلی میٹنگ کی نئے نئے آٹھ انہوں نے وزراجوں جن سے حلف لیا تھا ایک روز پہلے تو ان سب کو بلا کر کابینہ کی میٹنگ کی اور اس میں بیس ہزار کرون روپے کا رقم مطلب مختص کی گئی وہ سبسیڈی کی طرف خرچ کیے جائیں گے لوگوں کو چار سو نوے روپے فور نائنٹی فار ٹین کلوز آف آٹا دس کلو آٹے کے لیے چار سو نوے روپے کے لیے کیونکہ وہ تو اسی روپے میں آتا ہے آٹا ملو سے تو وہ جو ڈیفرنس ہے وہ گورنمنٹ پھرے گی پاکستان کا ریٹ آف انفلیشن تیرہ پوائنٹ آٹھ تیرہ دہائی آٹھ فیصد ہوگیا ہے کا ک۔ کنزی مر tule پرائیس ِینڈیکس ہونڈ سی ڈیس 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 سی ڈی ڈیس 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 جتنا امریکہ کا ریٹ آف انفلیشن ہوگا اور جتنا پاکستان کا ریٹ آف انفلیشن ہوگا اس میں جتنا بھی ڈیفرنس ہوگا ہوتنا روپے کے اوپر دباؤ پر نارمل ہی ایسا باقی تو ایسا وہ تو بزار تو اوپن مارکٹ میں تو ایسا ہوتا ہے جس چیز کی زیادہ ڈیمانڈ ہوگی اس کا بھاو بڑھے گا اور جس کی آفر مطلب سپلائے بڑھ جائے گی تو اس کا بھاو گرے گا وہ ڈالر پاکستانی دو سو تین تک گیا تھا ابھی روپیا تھوڑا مضبوط ہوئے ایک سو ستانوی تک پہنچ گیا ہے پنجاب پاکستانی پنجاب میں وہ جو حمزہ شہباز کی مطلب الیکشن ہوئی تھی ایسا چیف مینسٹر اور اس کے بعد وہ جو گورنر تھی اس وقت کے دیدین گورنر عمر سرف راز چیما انہوں نے اس کو حلف دلانے سے انکار کر دیا اس کو وزیرعالہ ماننے سے انکار کر دیا پھر اس نے لاہور آئی کورٹ میں ریٹ فائل کی تھی جس کے بدلے میں پہلے تو ان کو حکم دیا گیا کہ آپ حلف لے ان سے لیکن پھر ابھی جب وہ نہیں مانا تو پھر لاہور ہائی کورٹ کے سنگل جج بینچ نے انہوں نے نیشنل اسیمبلی کا جو سپیکر ہے راجہ پرویز اشرف اس کو بولا کہ آپ آکے ان سے حلف لے لیجے تو پھر اس کے آنے کے بعد وہ چیف مینسٹر بن سکے اور اس کے بعد بھی ایک مہینہ نکل گیا یہ تو ابھی دو دن پہلے صدر عارف علوی نے نئے گورنر بلیگو رامان کے اپائنمنٹ پہ جو سمری بھیجی گئی تھی سنٹرل گورنمنٹ کی طرف سے اس پر دستخد کیے تو حمزہ شہباز بڑھا سکے لیکن اس کے اگینسٹ میں یہ جو سنگل بینچ کا جو فیصلہ تھا کہ آہ سوڑی نیشنل اسیمبلی کا جو اس پیکر ہے وہ آکے اس سے حلف لے حمزہ شہباز سے اور حمزہ شہباز کی جو آہ انتخاب ہے اس کو درست مانا تھا لاہور آئی کوٹ نے اس کے خلاف پی ٹی آئی والے لاہور آئی کوٹ میں انٹرا کوٹ اپیل میں گئے تھے اور کل اس کی شنوائی ہوئی اور اس سے جب عمر سرفراز چیما سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو اس نے بولا نہیں نہیں میں میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا میں تو صرف یہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ حمزہ شہباز کے جو آہ انتخاب میں کوئی دھاندلی تو نہیں ہوئی کوئی غلط سلط بات تو نہیں ہوئی میں نے انکار نہیں کیا جس کے جواب میں جسٹس صداقت علی نے تو یہاں تک کہ آپ کی جو آپ کا جو آہ برتاو رہا ہے اب تک وہ تو ایسا نہیں لگتا آپ نے تو صدر تک کو حکم کر کے بھیج دیا کہ نہیں میں تو اس کو مانتا ہی نہیں آہمزہ شہباز کو اور میں اس کو نہیں دیوں گا حلبت نہیں دی لاؤں گا اس کو آہ مطلب جو ڈیوزن بینچ جو سن رہی ہے پی ٹی آئی کی یہ اپیل اس کے جسٹس صداقت علی نے آہ پیریما فیسی آہ عمر سرفراس چیما جو سابق گورنر ہیں پنجاب کے اس کو قصوروار سمجھا ہے لیکن ابھی شنوائی چالو ہے اور دیکھیں کیا فیصلہ نکلتا ہے پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف ملتا ہے یا اولٹا اس کو کوئی آہ ریپریمنٹ کیا جاتا ہے we have to wait and watch ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں سے پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا لیکن پروگرام پورا کرنے سے پہلے یا آپ سے ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے درخواست کرتا چلوں کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ازرائے کرم جل سے جلد اس کو سبسکرائب کریں پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور ایک گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بولیں بہت بہت شکریہ خدا حافظ